نیشنل نیوز زیادہ فکر مند ہو رہے ہیں لیکن فکر تو ہے لیکن توجہ جو وہ نہیں دی جاری آج ہمارے جو پروگرام کا موضوع رہے گا وہ ہے کہ صحت ہمارے اپنے ہاتھ میں ہے ہیلتھیز ان آر ہینڈ اور آج ہمارے ساتھ جو مہمال ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہے میڈم شگفتہ نسرین محکمہ بے بودے عبادی میں باحثیت انچارش کام کر رہی ہیں فلاہی مرکز کی ہیڈ ہے جہاں وہ بچوں اور خواتین کی صحت اور ان کے علاج مالجے کے حوالے سے اپنی خدمات سارا انجام دے رہی ہیں ہم ان کو آج اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں اور ان کے ساتھ اپنے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں اس سوال کو لے کی کہ کیسے صحت ہمارے اپنے ہاتھ میں ہے بیڈم شگفتہ نسرین ہم آج شاپکو نیشنل نیوز کے پر اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں ہم شاپکو پر شکر گزار بھی ہیں اپنا قیمتی وقت ہمارے ساتھ نکالا کیونکہ میں اکثر آپ کو دیکھتی ہوں کہ آپ اپنے سینٹر میں خواتین کے ساتھ بچوں کے ساتھ اور بہت سری جو چرچ کی ایکٹروٹز ہیں ان میں کافی زیادہ آپ کی انوارمنٹ ہے جہاں آپ اپنے مختلف سطحوں پر کام کرتی جو نظر آتی ہیں تو شکر گزار رہے ہیں ہم آپ کے کہ آج آپ نے ہمارے ساتھ شرکے گفتگو ہیں میں اپنے سوال کی طرف آتی ہوں جو ہم نے آج موضوع بتایا ہے کہ جو صحت ہے ہمارے ہاتھ میں ہے تو آپ سے یہ جانا چاہتی ہوں کہ کیسے ایک صحت کا جب ہم مدہ اٹھاتے ہیں تو وہ میرے اپنے ہاتھ میں ہے کیوں اور کیسے شکریہ بہت بہت شکریہ اور میں آپ کی شکر گزار رہوں کہ آج آپ نے مجھے اتنے اچھے پلیٹ فارم پر بلوایا ہے اور اب آتے ہیں آپ کے سوال کی طرف سوال آپ کا یہ ہے کہ یہ کیسے ہوگا کہ ہم کیسے عوام کو بتائیں گے کہ ہماری اپنی صحت ہمارے اپنے ہاتھوں میں ہے تو یہ ہے سب سے پہلے تو یہ بات ہے کہ میڈم جیسے ہمارے دن کا آغاز ہوتا ہے تو ہماری آنکھ کھلتی ہے تو ہر انسان چونکہ خواتین کی بات ہو رہی ہے تو ہر انسان خواتین خاص طور پر ہماری ایک دم فوکس ہوتا ہے کہ میں نے ناشتہ بنانا یہ کہ جسمانی خوراق کی طرف ہمارے ایک دم دھیان جاتا ہے تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہمارے ہر گھر میں چاہے کوئی بھی مذہب ہے ہر گھر میں ہر مذہب کی الہامی کتاب موجود ہوتی ہے جیسے ہمارے گھر میں انجیل بائبل مقدس موجود ہوتی ہے تو یعنی کہ ہمیں چاہیے کہ سب سے پہلے دن کا آغاز ہم اپنی دعا بندگی سے کریں یعنی کہ ہم روحانی خوراق کھائیں جب ہم روحانی خوراق کھائیں گے پیٹ بھر کے کھائیں گے ہم روحانی طور پر صحت مند ہوں گے تو جسمانی خوراق بے شک تھوڑی بھی کھائیں گے لیکن ہم اس طرح ہماری صحت بہت اچھی ہوگی تو آج ہم یہ سیکھیں گے کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ اپنے دن کا آغاز خدا کے کلام سے اور دعا بندگی سے کرنا چاہیے تاکہ جسمانی اور روحانی طور پر دونوں طرح سے ہم پیرل چلیں اور صحت مند رہیں تو اس طرح یہ بھی ثابت ہوا ہماری روحانی خوراق اور جسمانی خوراق ہماری اپنے ہاتھوں میں بلکو بات چلی ہے صحت کی اور جب پاکستان کے اندر دیگر ممالی کی تو ہم بات نہیں کرتے چونکہ ہم پاکستان کے کانٹیکس میں بات کر رہے ہیں یہاں آپ دیکھتے ہیں کہ ہم ہماری بہت سری زندگی کی اور پریوریٹیز ہیں مردوں کی بھی اور خواتین کی دال اٹکے چکر میں ہم نکلتے ہیں اور بس اسی کام میں اُلجھے رہتے ہیں صحت جو ہے وہ ہماری پریوریٹی نہیں ہے حالانکہ صحت جو ہے ایک بنیادی حق بھی ہے اوپشن بھی نہیں ہے تو اس رائٹ کو جو ہے ہم جب خواتین کی بات کرتے ہیں تو کس طریقے سے ہم آپ کا چونکہ روز شب و روز آپ کا اسی کام میں گزرتا ہے پاکستان کے اندر جب خواتین کو دیکھتے ہیں تو کس طرح وہ جو ہے اپنی صحت کو جو ہے وہ ڈسٹرب کر رہے ہیں یا اپنے ہاتھوں سے جو ہے ان کے زندگیاں جو وہ نکل رہے ہیں کیسے جی بہت اچھا سوال ہے اس کا میں اپنی روز مارس زندگی میں ایکسپیلنس شیئر کروں گی کہ چونکہ میں ایک فلاہی مرکز چلا رہی ہوں وہ صبح شام تک نوم بجے سے لے کے شام چار بجے تک پیشنٹ آتے ہیں تو میڈم میں ان سب کو یہی ایڈوکیٹ کرتی ہوں کہ میں ان کو یہ ڈیمو دے رہی ہوتی ہوں کہ دیکھو میں اب آپ کو چیک کر رہی ہوں آپ کی بات تو میں نے سن لیا ہے لیکن جب میں ان کو بی بی چیک کرتی ہوں یا ان کا میں ٹیمپریچر لیتی ہوں تو پہلے میں جا کے بیشن پر ہینڈ واش کرتی ہوں اچھے طریقے سے وہ مجھے دیکھ رہی ہوتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں ٹچ کرنے سے پہلے بھی ہینڈ واش کیے ہیں جب میں پیشنٹ کو بلکل اس کی ہسٹری رہ لیتی ہوں ایکزامر صاحب کچھ کرنے کے بعد جب وہ پیشنٹ کی جاتا ہے ہم فرم بیشن پر جاتی ہوں اور اپنے ہینڈ واش کرتی ہوں تو میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ گھروں میں یہ ہر گھر میں تو کہتی ہوں یہ بات ہر انسان میں ہونی چاہیے کہ ہم ہاتھوں کی صفائی یا ہاتھوں کو بار بار دھونا اس میں بہت ساری بیماریوں سے ہم برسکتے ہیں خاص طور پر اب ہم آتے ہیں خواتین کی طرف خواتین جو سارا دن گھر کے کاموں میں لگی رہتی ہیں مثال کے طور پر ایک مدر جو ہیں وہ جھاڑو موپنگ کر رہی اور بچہ رویا ہے یا بچہ اٹھا ہے تو ماں بھاگ کے وہیں پہ چھوڑ کے جاتی ہے اور بچے کو پکڑ لیتی ہے اب بلکل وہ ایک جو ماں کا ممتہ ہوتی ہے وہ بلکل بھول جاتی ہے کہ میں نے ہینڈ واش کرنی میں جھاڑو موپنگ کر رہی تھی اور بچے گلے لگاتے ہیں اس کے آنسو پہنچتی ہے پیار کرتی ہے تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں میں اپنی بہنوں کو آج آپ کے پلیٹ فارم کے حوالے سے کہنا چاہتی ہوں کہ ٹھیک ہے ماں کی ممتہ اپنی جگہ سب کچھ اپنی جگہ ہے اگر ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پر عمل کریں کہ اگر آپ جلدی ہینڈ واش کر لیں اور ہینڈ واش بھی سابن سے کرنے پانی سے نہیں کیونکہ پانی سے سیمپل پانی سے ہاتھ دونے سے جراسیم نہیں مرتے تو اس لیے میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اس طرح بھی خاص توجہ دیں کہ جب بھی گھر کا کام کریں کھانا بنانا ہے آٹا گوندہ ہے سر پہلے دوبٹہ لیں پھر آٹا گوندے سابن سے ہاتھ دویں پھر کھانا کوئی بھی کھانا بنائیں یہ نہیں کہ میں کہہ رہا ہوں کہ آٹا ہی گوندے اگر بچے کو فیٹ کروانا ہے بچے کے لیے آپ نے ویننگ فوڈ بنانی ہے تو اس کے لیے سب سے پہلے اپنے ہاتھ دویں پھر ویننگ فوڈ بنائیں پھر بچے کو کھلائیں کیونکہ یہ تو میڈیکلی بہت ہی باجر ہے غیر ضروری ہے کہ لیڈیز نے ناخن بڑھائی ہوتے ہیں نیل پینٹ لگی ہوتی ہے تو یہ تو میڈیکلی تو بلکل ہی غیر ضروری بات ہے آپ کے ناخن کٹی ہونے چاہیے خاص پر جو کھانا بناتا ہے اس کے لیے یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے تو میں تو کہنا چاہوں گی اپنی پیاری بہنوں سے کہ میری گزارش ہے آپ سے کہ آپ کی صحت اپنی ہاتھوں میں ہیں اور اس لیے کوشش کریں کہ ہر وقت اپنی ہاتھ جہاں بالکل سابن سے دھویں اور تولیے سے دھولے ہوئے تولیے سے ہاتھ جہاں صاف رکھیں یہ تو بات ہوگی کہ خواتین جو ہیں جو اللہ پر ہوئے ہیں گھروں کے اندر کے جو ان کی اپنی صحت ہے ہم دیکھتے ہیں کہ شکر روز خواتین سے جب رابطہ ہوتا ہے دیکھتے ہیں خواتین کے صحت کی جو مسائل ہیں جس میں ہائیبرٹ پریشر بھی ہے لو ہرائی کا بھی رولا ہے پھر اور بہت سارے مسائل ہیں یہ ساری جب بیماریاں جو خواتین کے اندر بڑھ رہی ہیں تو کیا خواتین خود ان کی ذمہ دار ہے یا اوہر ایک سنیریو یا کچھ خوراک کا یا کچھ اور حالات کا معاملہ ہے کہ جس کے وجہ سے خواتین ہماری جو ہیں اپنی صحت کے حوالے سے زیادہ ہی ان کے کریسز جو ہیں وہ بڑھ رہے ہیں اس کی کیا وجہ ہے یہ بہت اچھا سوال ہے یہ میں خاص طور پر یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ بات ہوتی ہے کہ پہلی بات تو پہلا سوال آپ کا دو تین حصوں پر مشتمل ہوگا پہلا حصہ یہ ہے کہ ہماری خواتین میں یہ قربانی کا جذبہ برداشت کا جذبہ بہت زیادہ ہے بیماری شروع ہوتی ہے جیسے ہم ایک پنیری لگاتے ہیں وہ سٹارٹ میں چھوٹا ہوتا ہے پودا تو ہم نے کیا کہ کوئی بڑی بیماری اندر پیدا اور ہم نے پین ایڈال اٹھا کے کھا لیے نہیں ہے کہنا میں ٹھیک ہوں کوئی بات نہیں ہے باقی ایسا نہ ہو کہ میں ڈاکٹر خواست جاؤں گی میرے اتنے وسائل نہیں ہیں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ اپنے گھر کے محدود وسائل کو دیکھتے ہوئی بتاتی نہیں ہیں گھر والوں کو یا ہزبینڈ کو یا جو گھر میں بڑا سربراہ ہے یہ ایک شائنس آ جاتی ہے شرمیلہ پان آ جاتا ہے کچھ ہیزیٹیشن فیل کرتی ہے کہ میں کیا بتاؤں کہ عمر یہ مسئلہ مسائل ہیں کچھ ان کے وسائل نہیں اجازہ دے رہی ہوتے ہیں ٹھیک ہے اچھا اب یہ سوال کا جو اگلا جواب بنتا ہے وہ یہ ہے کہ چلو مثال کے طور پر آپ اپنے پیشنٹ کو لے آئے ہیں ہمارے پاس اس کا بی پی بہت شوٹ کر گیا ہے ظر برداشت کر کر کے جیسے بھی ہے اس نے پین اڈال بھی کھائی لیکن نہیں اس کا ریکاوری نہیں ہوئے آپ اٹھا کے ہمارے پاس لے آئے ہیں اب ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے بی پی چیک کی ساری ہسٹری میڈیکل ہسٹری لی تو بہت دفعہ بہت تھی دفعہ یہ ایک ریزن نکلتی ہے کہ پیشنٹ کو جب ہسٹری لے رہے ہوتے ہیں فرسٹ ٹائم تو وہ بتا رہی ہوتی ہے کہ جی مجھے گھر میں یہ احساس کا مسئلہ ہے میری حجبن کا روئیہ اچھا نہیں ہے میرے ان لاؤز کا اچھا روئیہ نہیں ہے یا میرے بہن کا روئیہ اچھا نہیں ہے غسیلے ہیں یہ 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 اچھا چلے خیر فرسٹ ٹائم تو ہم اس کی کانسلنگ کر کے میڈیسن پری سٹرائب کر کے اس کو بھیج دیتے ہیں وہ کھا اب پیشنٹ چلا گیا گھر اس نے میڈیسن کھائی ہے سب کچھ کر لیا ہے گھر والوں نے ہمارے کہنے پر میڈیسن لے بھی دی ہیں اب مہینی دو بعد وہ پھر واپس آگیا اب جب دوبارہ پھر میڈیکل اسٹری لی جاتی ہے بی پی اس کا چیک کیا جاتا ہے ریکارڈ کیا جاتا ہے کیا پرابلم ہے تو جب وہ ہم سے ڈسکس کر رہی ہوتی ہے تو یہ بات سامنے آ رہی ہوتی ہے ہمیں بتا رہی ہوتی ہے کہ جی مجھے وہی پرابلم آ رہے ہیں تو میں اب چونکہ ہم نے پوری منتری جب ایک ریپورٹ بناتے ہیں اپنی انڈ آف دی منت اپنی ڈپارٹمنٹ کو سینڈ کرنے کے لیے تو میں تو یہ ڈیٹا جو اس بات کو نوٹس کر رہی ہوتی ہوں کہ وہ کون کون سی وجو ہاتھ ہیں یا کون سی بیماری ہے جو ہائلائٹ ہو رہی ہیں میرے جسٹر میں تو میڈم یہ ہے کہ بات ہو رہی ہے کہ ایک پیشنٹ ہے وہ میڈیسن بھی کھا رہا لیکن ٹھیک نہیں ہو رہا یہ تقریبا جو ہم جتنے بھی ہیلتھ پروائیڈر ہیں سب کے ساتھ مر میں نہیں ہوں سب جتنے بھی چاہے کوئی سرجن ہے ڈاکٹر ہے نرس ہے کوئی بھی ہے اب باز یہ ہے کہ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ان کے گھر کا محول کیسا ہے اس کے گھر میں محول میں گھر والوں کا اس کے ساتھ روئیہ کیسا ہے گھر والے کتنے غسیلے ہیں اس کا حسنس کو توجہ دے رہا ہے کہ نہیں دے رہا اس کو پروپر ڈائیٹ مل رہی ہے اس کو عزت مل رہی جتنی وہ محنت کر رہی ہے گھر میں جتنا وہ کام کری کیا اس کو اپلیشیٹ کیا جا رہا ہے کہ نہیں کیا جا رہا ہے میں مانتی ہوں کہ کوئی بھی جو ایک بیٹی ہے یا ایک مدر ہے وہ گھر میں فارغ بھی رہ سکتی ہمیں ہر 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 میں کام ہمیں کرنا ہی پڑتا ہے اور چونکہ زیادہ تر پاکستان کے عبادی امیر تو نہیں ہے تو خواتین خود گھر کے کام کاش کرنے پڑتے ہیں جس کے وجہ سے ہر عورت چاہتی ہے کہ مجھے عزت دی جائے میرے کام کو سارا ہا چاہے مجھے شعبہ دی جائے تو میں آج یہ کہنا چاہ رہی ہوں اور سب سے میری ریکویس ہے کہ خود آرہ اور آپ کچھ نہیں کسی کو دے سکتے آپ اپنی گھر میں اپنے بیوی کو بہن بھائیں کو عزت دے سکتے جو کہ فری ہے اس کے کوئی کوسٹ نہیں ہے کسی میڈکل سٹور میں جانا پڑے گا یہ آپ کی اپنے ہاتھوں میں آپ کو شعبہ دے سکتے ہیں صبح عزانوں سے لے کے رات بارہ بجے تک ایک عورت جب بیٹی کام کرتی وہ ڈیوٹی بھی کر رہی ہے ٹھیک ہے نا بلکل بچے بھی پیدا کر رہی ہے پالب سب کچھ کر رہی ہے بڑے ماں باپ کو بھی سبھار رہی ہے تو میں کہنا چاہتی ہوں آپ اس کو زبانی کلامی اور کشنی عزت دیں اس کو شعبہ دیں اس کو اپریشیٹ کریں اس کو کہیں کہ شعبہ آتے ہو بہت اچھا گھر بہت اچھا صاف ہے آج جو تم نے بہت اچھے صاف ستھری کپڑے پہنے ہوئے ہیں میں خواتین کہتی ہیں جی میں حلاپتہ نے مجھے یہ بات کرنی چاہیے کی نہیں کرنی چاہیے وہ ہزبنڈ کی بہت کمپلین کر رہی ہوتی ہے کہ ہم سارا دن کام کر کے تھک جاتی ہیں ہزبنڈ آئے انہیں کوئی اپریشیٹ نہیں کیا تو میں انہیں سمجھاتی ہوں کہ آپ اپنی اپنی صحت کے لیے مودھ ہوئیں اچھا لباس پہنے اپنا دانس صاف کریں ہائیجینی کے لیے یہ چیزیں بڑی پورٹنٹ ہیں اب ضروری نہیں کسی کو دکھائیں آپ یہ میں ان باتوں کو میں بہت فوکس کرتی ہوں اور میں نے ہزار دفعات ہیل ٹاکس دیئے اسی ٹاکس جو میں آپ کے ساتھ ڈسکس کر رہی ہوں تو ہزبنڈ میرے بھائی سن رہے ہیں دیکھ بھی رہے ہیں تو میں آپ سے یہ گزارش کرنا چاہتی ہوں کہ آپ بھلے انہیں دس سار کسوٹ نہ لے کے دیں آپ انہیں بے شک ہزار دس سار نہ دیں انہیں شابرز دیں اپریشیٹ کریں انہیں عزت دیں اور ان کا مقام دیں کہ آپ بہت اچھی ہیں بہت محنت کریں ہیں شابرز دیں یہی کافی ان کے اور اگر بیمار ہو جائے اگر بیمار ہو تو دیکھیں آپ کی گاڑی خراب ہوتی ہے اب فورا اس کے ٹوننگ کراتے ہیں فورا اپنے الیکٹریشن یا جو بھی آپ کا ہوتا ہے اس کے پاس گاڑیاں لے کے جاتے ہیں آپ کی فریج خراب ہوگی پورا گھر شور مچاتا ہے جلدی کرو پانی نہیں ہاتھ جس خراب ہو رہی بہی عورت کو بھی کتے ٹوننگ کی ضرورت ہے نا عورت کو مجھے امید ہے کہ چھڑ چھڑی باتوں بھی میرے بھائی ضرور گوھر کریں گے اور گوھر کرنا بھی چاہیے گوھر کرنا چاہیے وہ اس لیے کہ میں سمجھ نہیں ہوں کہ گھر کا مردر گھر سے باہر ہے اور اگر خاتون بھی گھر سے باہر تو پورا گھر سر پہ مشکل پڑ جاتی مشکل پڑ جاتی ایک سوال اور آپ سے جانا چھو ہم بات بار بار اس شمنے کے دوار رہنے کی کوشش کر رہے ہیں اور ناظرین کو یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہیلتھ ہمارے ہمارے ہاتھ میں ہے اور ایڈ ڈا اینڈ ہم اس بات کو ثابت کریں گے کہ خاتون ہوتے ہوئے جب ہمیں خاتون کی بات کر رہے ہیں کہ وہ گھر کی سر برا ہے کیسے ایک خاتون کے بیمار ہونے کی صورت میں چاہے اس کا منٹل سٹریس ہے وہ بھی بہت ضروری ہے اگر فیزیکل کوئی انس ہے یا سکنیس ہے اگر وہ آ جاتی ہے تو پورا گھر جو ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے اس پہ ضرور آپ روشن ڈالیا گیا یہ بھی ایک بہت بڑا فیکٹر ہے کہ جب ایک ظاہر ہے ایک مار جو سربرا ہوتی ہے یا سمجھنے کے ایک جہاز ہے تو ایک پائلٹ بیٹھا ہوتا ہے ٹھیک ہے نا پوری کمانڈ اس کے ہاتھ میں ہوتی ہے تو اب سوچیں کہ اگر ایک پائلٹ اونگ رہے اس کے سر میں درد ہو رہی ہے تو گاڑی جہاز کہیں اور مارے گا گرا دے گا ٹھیک ہے نا تو ہم پر ہم بہت کہتے ہیں کہ زندگی یہ گاڑی ہے گاڑی کے دو پئیے ہیں میاں بیوی ٹھیک ہے یہ ساری چھوٹ چھٹ باتیں ہم سنتے رہتے ہیں تو میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ مہربانی کر کے اگر گھر کی سربرا بیمار ہے تو آپ اس کی بات سنیں اسے پوچھیں دریافت کریں کہ کیا مسئلہ ہے تمہیں بہت خاموش تمہاری طبیعہ ٹھیک ہے اگر وہ کہتی کہ جی میری طبیعہ ٹھیک نہیں تو آپ اس کے متعلقہ ڈاکٹر کے پاس لے جائیں اس کی بات غور سے سنیں اس کو تسلید اس کی کانسلنگ کریں یہ فرس ٹیپ ہوتا ہے سیکنڈ سٹیپ اپنی ڈاکٹر کے پاس لے جائیں تیسری بات ہم اکثر جب سب کچھ ہو جاتا ہے گھر آ جاتے ہیں تو ہم اکثر بیٹھ کے کمیونٹی میں آپ بھی بات کر رہے ہوں گے جی بس کیا کریں خوراکیں خالص لیں ہیں یہ پاکستان ہر بندہ بچہ بڑا جوان ہمیں کہہ رہا ہوتا کہ جی ڈاکٹر صاحب کیا کریں خوراکیں خالص لیں ہیں ہمارے زمانے میں ہوتی دیا بنیں ہیں اب نہیں چلو جی ٹھیک ہو گئے میں کہتی ہی میں بالکل مان رہی آپ بالکل سچ کہہ رہے ہیں ہے بھی نہیں چلو ایک مال ایک طرف لیکن میں کہتی ہوں کہ کیا آپ لوگوں نے اپنے گھر والوں کو یا اس مریض کو خالص پیار دیا کیا آپ نے اس مریض کی خالص کیر کی کیا آپ نے اس مریض کے ساتھ خالص سچا پیار کیا ہم موں پہ تعریف کر رہے ہوتے ہیں لیکن پیچ پیچے مخلص نہیں ہیں ٹھیک ہے نا ساس بہو کے سامنے تعریف ہاں ٹھیک ہے کہ پتر لیکن باہر اپنے بیٹے کو اور لہجے اور لہجے میں بات کر رہی ہوتی ہیں یعنی کہ وہ بھی خالص نہیں ہیں تو میں آج آپ کے پروگرام کے توسع سے کہنا چاہ رہی ہوں کہ اپنے روئیوں میں اپنے زبان میں اپنے اخلاق میں خالص پن لائے ہم مخلص جھونڈ رہے ہوتے لیکن خود خالص مخلص نہیں بنتے مجھے بھی چاہے میری ایک ایک فرینڈ وہ بڑی مخلص ہو تو سوال ہے کہ کیا میں مخلص ہوں اس کے لئے آپ کی موہ پہ میں تعریفیں کر رہی ہوں کہ میں باہر جاؤں گی تو میں بیک بائٹنگ سٹارٹ کروں گی یہ خالص پن نہیں ہے یہ زیادہ باتیں انسان کی صحت پر اثر انداز ہو رہی ہیں تو یہی وجہ ہے کہ ہم یہ بات کہنے پر مجبور ہو گئے جیسے آپ نے پروگرام کے انٹرڈکشن میں بتا دیا کہ آج ہم سیکھیں گے کہ ہماری اپنی صحت ہمارے ہاتھوں میں کیسے ہیں تو میں تو سمجھتی ہوں کہ ہماری اپنی تقریباً تقریباً کافی حد تک ہماری اپنی سہج ہماری اپنے ہاتھوں میں آج ناظرین اس پروگرام کے حوالے سے میں خواتین کو یہ بھی بات بتانا چاہتی ہوں سہج ہے وہ ہماری اپنے ہاتھوں میں ہم عورت ہوتے ہوئے اپنے گھر کو اپنے بچوں کو میاں کو پاکستانی جدو کو دیکھ رہے ہیں لیکن میری اپنی صحت جب خراب ہوتی ہے تو میں خود بھی دھیان نہیں دیتی اپنے گھر والوں کو نہیں بتاتی جس کی وجہ سے پاکستان کے اندر بہت ساری خواتین جو ہیں اپنی جانے جو گوا رہی ہیں اور وہ اس وقت ڈاکٹر کے پاس پہنچتے ہیں جب وہ کے ڈیڈ لائن پہ ہوتے ہیں لاس ٹیج پہ ہوتے ہیں جس میں بہت ساری بیماریاں جیسے گیس کینسر ہے اور بسری چیزیں ہیں ہاتھ کے جو مسائل ہیں ہم صرف یہ سویش رہتے ہیں اچھا میرا بیٹ پیشر ہائی ہے لیکن مسئلہ دراصل کچھ اور ہوتا ہے کچھ اور ہوتا ہے تو ان سارے مسائل کو دیکھتے ہوئے اور اگر آپ کو اپنے خاندانوں کی اپنے بچوں کی اور ان ساری چیزوں کے فکر ہے تو لازمی طور پر لازمی طور پر میں سمجھ رہی ہوں کہ مجھے اپنی صحت محبت کا خاص کیا رکھنا چاہیے اور جیسے کہ آپ نے کہا کہ جو خالصتن محبت ہے وہ ضرور ہمارے گھروں کے محول میں ہماری زبانوں میں ہمارے روئیوں میں اور ہمارے کاموں میں جا وہ نظر رہنی چاہیے کیونکہ بیمار جو ہے وہ دوا سے تو تندروس ہوتا ہے لیکن جو اس کو محبت مل رہی ہوتی ہے جو اس کو کیر مل رہی ہوتی ہے اور جو اس کے ٹھیک کرنے میں مور دن ففٹی پرسنٹ زیادہ زیادہ کام کرتا ہے دیکھیں میڈم ایک اور بات میں ایڈ کرنا چاہتی کہ دیکھیں میڈم پیار کی زمان میٹھی زمان تو جانور بھی سمجھتے ہیں ہم نے گھر میں پیچھ رکھی ہوتے ہیں ہمارا میہ میٹھو اس کو کہتے ہیں میہ میٹھو تم نے چوری کھانی میہ میٹھو کو تو کہہ رہی ہوں بی 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 سے کہہ دو بھی تم نے چوری کھانی ہے میہ میٹھو ڈوگی پالا اس کی لئے بڑی کیئر ہو رہی ہے باہر سے گوشت آرہا یہی آرہ ہو رہا ہے جو ایک انسان تو ہمارے سامنے بیٹھا ہے اس کو بھی پوچھ لو کہ کیا تمہیں کسی چیز کی زورت ہے تو میں اس بات کو بہت فوکس کر رہی ہوں کہ جو بھی مجھے اگر کوئی دیکھ رہا سن رہا ہے تو پلیز ان باتوں کو غور سے ان باتوں پر غور کیجئے گا تینک یو میڈم شگفتہ نسین ہم آپ کے بہت شکر گزار ہیں کہ گو کہ میڈیکلی بہت ساری باتیں ہوتی ہیں جن پر ہم ڈسکس کر سکتے ہیں بہت ساری بیماری ہیں جن پر ہم ڈسکس کر سکتے ہیں لیکن آج آپ نے جو خالصتاً محبت کے نہ ہونے کی بیماری کو ڈائیگنوز کیا ہے وہ میں سمجھتی ہوں ہمارے معاشرے کا ایک علمی ہے جو نہ صرف ہمیں اپنے گھروں کے اندر خواتین کے ساتھ بلکہ سوسائیٹی کے جو دیگر شعبے ہیں جا خواتین کام کر دی وہاں بھی ہمیں نظر آ رہا جس کی وجہ سے خواتین جو ہے فیزیکلی اور منٹلی جو ہے ایک سٹریس کا بہت سری بیماری کو شکار ہو رہی ہے تو آج اس پروگرام کے آخر میں میں اپنے ناظرین کو یہی پیغام دینا چاہتی ہوں کہ صحت ہمارے اپنے ہاتھ میں ہے اور اگر ہمیں اپنوں کی فکر ہے اپنے خاندالوں کی فکر ہے اور خاص طور پر ہماری جو خواتین ہیں ان کی فکر ہے جو ہمارے گھر کے اندر بہت سیت ماں بہت سیت بیوی اور بیٹی اور بہت سرے جو کردار اور ذمہ داری ہیں ان میں ہمیں نظر آتی ہے تو خدا رہا ان کا بھی خیال کرے ان کی صحت کا ان کی زندگیوں کا اور اپنے روئیوں میں محبت کو شامل کر کے ان کی زندگیوں کو اور خوبصورت بنائیں آپ سب کا بہت شکریہ